یہ جواب ہے بنی اسرائیل کا یہ اثر تھا تورات کا بنی اسرائیل پر اور آئے قرآن کریم نے قرآن کریم کیا کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ قرآن نے متقین پیدا کیے قرآن کو جب کوئی سینے سے لگاتا ہے اور قرآن کریم کو اپنا امام الرحنما بنا لیتا ہے پھر قرآن کیسے بندہ پیدا کرتا ہے آؤ سنو قرآن کریم کے پیدا کردہ کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اہلِ مکہ نے آپس میں باقیدہ چندہ کیا ہے اور ایک قافلہ بھیجا ہے شام تجارت کے لیے اور اس تجارت سے جتنا نفع ہوگا اس نفع سے اسلحہ خریدا جائے گا اور وہ سارا کا سارا اسلحہ وہ سارا منافع وہ سارا فائدہ وہ استعمال ہوگا مسلمانوں کی جڑے کاٹنے کے لیے ان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اب رسول اللہ مبارک نے کیا گیا آج کا دور ہو تو تم کہتے ہیں یا اللہ ان کو تباہ کرے یا اللہ اس قافلے کوئی اٹھا لے زمین سے خود انہیں فرمایا نے یہ ایسے نہیں ہونا رسول اللہ مبارک نے فرمایا جب یہ تناور درخت بن جائے اس سے پہلے اس کو مسل دو ہم برائی کو دیکھتے رہتے ہیں اس کو پانی ڈل رہا ہے اس کی دیکھ بال ہو رہی ہے جب وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے پھر ایک نہیں سو بندے آتے ہیں یوں کرتے ہیں کسی کی کمر میں چک پڑتی ہے کسی کا ہاں ٹوٹتا کہتا نہیں جی چھڑ دے ہو بس اللہ سے مانگو جی اللہ اس کو ختم اللہ اس کو سکھانے والے وہ بندے جب پتا تھا کہ اس نے تناور درخت بننا ہے اسی وقت پاؤں سے مسل دو ختم ہو جائے گا شریعت نے ہماری رہنمائیے کی لیکن ہم نے اپنے لیالک راستے بنا لیئے رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ اب یہ بعد میں جو ہم کہیں کہ اوہو کیا ہو گیا آؤ اس قافلے کو راستے میں روکتے ہیں ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے بڑا سمجھدار تھے وہ کوئی ایسے تھوڑی تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا راستہ روک لیا گیا ہے راستے میں تو انہوں نے دو کام کی ایک تو بندہ بھیجا مکہ اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے راستہ بدل لیا راستہ یہاں سے تھا آگے رسول اللہ مبارک راستہ روک کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے راستہ وہ سمندر کے کنارے وہاں سے نکل گئے جب وہ بخیر و آفیت نکل گئے یہاں سے اس کا کارندہ جو تھا وہ بھی پہنچ چکا تھا مکہ مکرمہ اس نے جا کر اس انداز سے منادی کی نعرہ لگایا سب لوگ تیار ہو گئے اور اس نے واپسی پر دوسرا بندہ بھی بھیجو نے کہا بھئی ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے اور ہم خیر و آفیت کے ساتھ نکل آئے ہیں لہذا آپ ابو جال نے کہا موقع ہے لوہا گرم ہے اب اس کو لوگوں کا جذبہ ہے اس کو کارامت بنانا چاہیے اور وہ وہاں سے لڑنے کے لیے رسول اللہ مبارک بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے نہیں تھے میرا خون کھولتا آج کے مسلمان کو دیکھ کر دیکھے دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں نظر ہے کہ کیا ہو رہا ہے اہل مکہ آج کیا کر رہے ہیں خبر آ رہی ہے کل کیا ہونا خبر آ رہی ہے پرسو کا کیا پروگرام خبر آ رہی ہے کیا کچھ کہاں کر رہے ہیں خبر آ رہی ہے باقیدہ خبر آئی کہ حضور ایک ہزار کا لشکر جرار تیار ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کیسے لوگ پیدا کیے اب یہ لڑنے کے لئے تو گئے نہیں تھے مقصد تو اس قافلے کو لوٹنا تھا اور یہ لوٹنا یہ وہ لوٹ مار نہیں یہ آج کی لوٹ مار ہے یہ دشمن کا گویا کے کمر توڑنی تھی ان کی جو کمک تھی مدد تھی اس کو ختم کرنا تھا تو اب یہ ہوا کہ رسول اللہ مبارک نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا مشورہ اس لیے کیا کہ جو انصار تھے ان کے ساتھ تھے یہ ہوا تھا کہ اگر باہر سے کوئی مدینے پر حملہ آور ہوگا تو ہم سب دفاع کریں گے لیکن رسول اللہ مبارک آپ اور مہاجرین اگر باہر کوئی کام کریں گے تو ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں یہ معاہدہ تھا اب مہاجرین تو تھوڑے سے تھے رسول اللہ مبارک نے فرمایا مجھے مشورہ دو میں کیا کروں معاملت تو یہ ہے وہاں سے لوگ مکہ سے لشکر چل پڑا ہے کیا کرنا چاہیے فوراں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے فرمائے حضور جو حکم ہو سر آنکھوں پر اپنے جاننے ساری کے تمام باتیں سامنے رکھتے ہیں حضور رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے فرمائے حضور حضور ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا فضا بنتا وربک فقاتلا اِنَّا هَهُنَا خَاعِدُونَ ہم اپنی بوٹی بوٹی کروا دیں گے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے رسول اللہ مبارک نے پھر فرمایا بھئی مجھے مشورہ دو یہ کھڑے ہوگئے فرما حضور معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سخن اور اشارہ ہماری طرف ہے انسار کی طرف فرمایا انسار آپ سے پیچھے نہیں ہوں گے اگر آپ حکم دیں گے برک الغمات تک گھوڑے دھڑا دیں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا دریا میں اپنے گھوڑے پر اگر آپ کا حکم ہوگا کہ اس دھکتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دو ہم اس کو اپنی نجات سمجھیں گے ہم آپ سے پیچھے ہٹنے والے رسول اللہ مبارک کا چہرہ انور کھل گیا یہ تھے قرآن کے پیدا کرنا وہ پیچھے نہیں ہٹے پیچھے ہٹنے والے یہ کیا اللہ اکبر غزبِ عہد میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدوقت نے جب بار کے رسول اللہ مبارک پر خوب کے کرے کھپ گئے جب دوسرا بار کرنے لگا یہ ایک اور اچھے صرف ام عمارہ فوراں آگے ہوئی اپنے کندے پر وار لے لیا اور کندے وہ جا کے گرا تلوار سے لیکن رسول اللہ مبارک اسی موقع پر سات بچے سات غزبِ عہد میں سات بچے جن کی عمریں پندرہ سولہ اور سترہ سال تھے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاننساری بیض کیے لیکن یہ نہیں فرمایا فضا بنتا وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدٌ یعنی تھا موت کیا ہے الموت جسرن یُسْلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ موت تو ایک پل ہے محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے محبوب کو محبوب سے ملاتی ہے اور